اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کینل کوکنگ اینڈ گرومنگ ویڈ می بسم اللہ الرحمن الرحی راہی آج میں آپ سے لیمن اور سبت مرچوں کے اچار کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں گے اس سے پہلے ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی مرچوں اور لیمن کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ڈرائے کر لنا ہے اس میں ذرا بھی پانی کا کترہ یا نمی باقی نہ رہے بہت افیکٹیو اور ایزی میتھڈ ہے ہماری پرانی دادیاں اور امیاں جو ہیں وہ اسی طریقے سے اچار ڈالتی ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہیں لیمن میرے پاس ہیں ایک کیجی لیمن اور ایک پاؤ ہے سبت پرچے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ نے ڈال لی ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے اس میں جو مرچ کا کچھا پان اور لیمن کا کچھا پان ہوتا ہے نا وہ اچار کا مدد دوبالہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لیمن دیکھ لیں اگر تو آپ کے لیمن گندے ہیں تو اس کو اوپر اور نیچے والی سائٹ کو خلقہ لکا آپ کاٹ لیں لیکن اگر لیمن صاف ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس لیمن جو وہ بہت فریش ہے اپنے درخت کے توڑے ہوئے ہیں تو اس کو مجھے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں سمپل ایسے کٹ لوں گی اگر آپ کے لیمن بڑے ہیں تو اس کو آپ 4 پیس بھی کر سکتے ہیں اگر چھوٹے ہیں تو آپ 2 پیس بھی کر سکتے ہیں یا اپنی ضرورت کے مطابق جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ چار جو ہے نا یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائد ماند ہے کیوں کیونکہ اس میں ایک تو مسالے بہت یوز ہوئے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ رمضان میں خاص طور پر ہمیں فائدہ دیتا ہے سہری میں اگر ہم اس کا استعمال کریں تو اس سے ہمیں قبض نہیں ہوتی رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری روٹین جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اکثر لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے قبض کی تو اگر آپ یہ اچار جو ہے وہ ریگولر سہری کے ٹائم یوز کریں گے تو آپ کو قبض کا پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اب ہم مرچے دیکھ لیتے ہیں مرچے جو ہے سب سے پہلے میں اس کی سٹیکس ریموف کر لوں گے مرچے میں ہر دیفرینٹ طریقے سے بناوں گے یہ اچار کیونکہ ایک تو اس کو پکارا رہی ہے اس اچار کو یہ ہم نے کچھا چھا رکھنا ہے یوز کرنا ہے ایسی جب ہم نے سٹیکس ریموف کر لیا ہے تو آپ میں آپ کو تاتی ہو اس کو کیا کرنا ہے میں مرچ لوں گے اور اس کو کٹ لگا لوں گی کیونکہ میں اس میں نمکی فیلنگ کروں گا ساری مرچوں کو میں ایسے لمبی طرح کٹ لگا لوں گی ایک سائٹ سے کٹ لگے گا دوسری سائٹ سے نہیں لگے گا جیسے ہم کریلوں کے میں کٹ لگاتے ہیں سیم ویسے ہی یہ دیکھیں ایسے کھول کے تو اسے میں پھر نمک کی فیلنگ کروں گا چلے سارے مرچ کو ایسے ہی کٹ لگا لیتے ہیں اچار ڈال لے کے سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹرائی کرنے چاہیے جو طریقہ آپ کو پسند لگے وہ یوز کریں پہلے بھی میں نے ایک ریسپی شیئر کیا اس میں انسٹنٹ اچار تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اچار ڈالا اور ساتھ ہی وہ کھانے کے لیے تیار ہے لیکن یہ والا جو اچار آج دلے گا اس کو ہمیں تین سے چار دن سٹیر دینا پڑے گا اس کے بعد ہی کھانے کے لیے تیار ہوگا اب مرچوں میں کٹ لگ گیا تو ہم ان میں نمک کی فیلنگ کر لیتے ہیں سب مرچوں میں اچھی طرح تھے اس کے لیے احتیاط کرنی ہے کہ مرچیں زیادہ تیز والی نہ ہو نارمال مرچوں سپائسی زیادہ نہ ہو بس اس میں ہم نے اب نمک کی فیلنگ کر لینے سب مرچ میں ایسے جو نمک ہے یہ ہمارے اچار کو خراب ہونے سے بچائے گا بس اور جو کچھی مرچ ہوتی نا اچار کی وہ زیادہ مزیکی لگتی ہے ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا امیدہ کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور اچار جو ہے وہ آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا مرچیں اور لیمن وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ تو ہمارے پاس سارے سیزن میں اویلیبل ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈالیں کم ڈالیں سبارہ ڈالیں فریچ ہوتا ہے وہ زیادہ مزیکہ لگتا ہے کچھا کچھا زیادہ پرانا ہو جاتا ہے وہ پک جاتا ہے تھوڑا سا تو وہ پھر اس پیس تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اب میرے لیمن اور مٹرے جو ہیں یہ اچار ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہے تو اب ہم اس کا مسالہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے سوف دو ٹی سپون کلونجی دو ٹی سپون سفید زیرہ دو ٹی سپون ایک ٹی سپون اجوائن اور ایک ٹی سپون میتھی دانا یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اس کو میں موٹا موٹا دردرہ سا کٹلوں گی زیادہ باریک پاودر نہیں اس کا بنانا بس تھوڑا سا ہلکا موٹا موٹا اس کو ہم نے پیس لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا یہ موٹا موٹا ہے بلکل بلکل باریک پاودر نے اس کا میں نے کیا اب اس کو ہم ایک باول میں ڈالتے ہیں اسے میں ہم ساری چیزیں ڈال کے تو مکس کریں گے اب اس میں میں ڈالوں گی کالی مچ کے کچھ دانیں 8 سے 10 دانیں جو ہے وہ کالی مچ کے جائیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرک مرچ کا اور ایک ٹی سپون ہلڈی کا یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک جو وہ ہم نے مرچوں میں بھی ایڈ کیا اس میں بہت زیادہ نمک جو ہے وہ ہم ایڈ نہیں کریں گے اب ان تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے اور تیل اس میں میں سرسوں کا ڈالوں گی چار میں تیل جو ہے وہ ہمیشہ سرسوں کا ہی ایڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ تیل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس میں صرف 300 ایمل جو ہے نا وہ تیل ایڈ کیا ہے بات اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس اچھی طرح سے کر لیں نمک مرچ اور مسالے آپس میں مکس ہو جائیں سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ میں نے اس میں پکایا بھی نہیں ہے اس میں پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے فوراں فوراں نہیں کھانا شروع کر دینا تین چار دن کے سٹے کے بعد ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو اب میں اس میں سارے لیمن اور مرچے ایڈ کر دوں گے لیمن جو ہے اس میں کوئی خراب نہیں ہونا چاہیے یہ احتیاط کرنے جب کوئی ایک لیمن خراب ہوتا ہے تو وہ باقی سارے چار کو بھی خراب کر دیتا ہے بس سب کو ڈال کے اچھی طرح سے تو ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس کو خراب ہونے سے کیسے بچانا ہے یہ میں آپ بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوز کے اور دو ٹیبل سپون سرکے کے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون میں بھر کے اچھی طرح سے لیمن جوز جو ہے وہ ڈال دوں گے اور دو ٹیبل سپون ہی سرکہ اس میں جائے گا اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اچار کو خراب ہونے سے بچائیں گی اس طرح سے ہمارا جو اچار ہے وہ خراب نہیں ہوگا بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس میں گیلا سپون یا کوئی گندہ سپون ایڈ شامل نہ کریں جب اچار وغیرہ نکالتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو فوراں فوراں بند کر کے جار میں نہیں ڈالنا اس اچار کو تین سے چار دن میں اس کو اچار کو اسی بول میں رہنے دوں گے اور اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دن وقت کے بعد حلاتی رہوں گے روز اور جب تین سے چار دن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو جار میں ڈالنا اور ایر ٹائٹ کرنا ہے یہاں اس کو ایر ٹائٹ کر کے بلکل نہیں رکھنا اسی لئے ہمارے اچار خراب آجتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی ڈالنا اس کو ہم ایر ٹائٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا اچار خراب آجتے ہیں بس اس کو میں ایسے ہی رکھ دوں گے تو تین چار دن میں اس کو حلاتی رہوں گے پھر میں اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈالوں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے امیدہ کیا آپ کو بہت بہت زان میں سہری میں یوز کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے ضرور بنائیں اور یوز کریں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ